بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو پاکستان کے تمام لوگ جس قرب اور عذیت سے گزر رہے ہیں اور آج سے نہیں گزر رہے ہیں سالوں سال سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کسی طرح معاملات کو استقام کے ساتھ چلنے دیا جائے اور ان معاملات کو چلنے کے لیے اچھا راستہ تیین کیا جائے اور راستہ دینا چاہیے جبکہ ایسا نہ ہو پا رہا ہے اور اس کے نہ ہونے سے پاکستان میں بے شمار مسائل آ رہے ہیں اور اس کی عوام بہت زیادہ عذیت میں اور اس وقت تکلیف میں ہیں اور ہر وقت ہے اور سالوں سالوں سے ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے چار دارے بڑا مین کردار دا کرتے ہیں جس میں ایک جو کہ سیاست میں الیکشن سے گزر کر حکمران بنتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوروکریٹ صاحب لگا لیں جو کہ پورے ملک کے نظام کو اداروں کو سنبھالتے وہ اس کو چلاتے ہیں اور تیسے نمبر پہ آپ اس کو آرمی، اسکری، افواج کو لے لیں جو کہ ملک کا دفاع کرتی ہے اندرونی اور بیرونی ہر لحاظ سے ملک کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہے اور ملک کے لیے سارے معاملات اس نے تحفظ کے دیکھنے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ عدلی آ جاتی ہے جو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس پہ بروسہ اور توقع ہوتا ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے گا بڑے سے بڑے بندے پاکستان کے تاک اس کو انصاف ملے گا اب اس میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ ہر بندے کے علم میں ہوگا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سب کے علم میں ہو رہا ہے وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی کوئی ترقی کے راستے میں پاکستان چلنے لگتا ہے یا اس میں کوئی کامیابی کا سامنے کوئی منظر نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہرڈلز پیدا کی جاتی ہیں اور وہ ہرڈلز جو ہوتی ہیں وہ نظام کو سب کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس طرح پھر ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے اور پھر معاملہ جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے بجائے آگے جانے کے ہر معاملے میں تو اس میں جو ادارہ سب سے زیادہ سامنے آ رہا ہے وہ ہماری عدلیہ آ رہی ہے عدلیہ سے ہمیں راستے ملنے عدلیہ نے بائیس کروڑ عوام کے لیے انصاف کے مواقع مہیا کرنے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے جس میں بے شمار اس کے مسائل ہیں اس میں روزگار کے مسائل ہیں اس میں محشد کے مسائل ہیں اس میں صحت کے مسائل ہیں اس کے تعلیم کے مسائل ہیں اس پر بھی عدلیہ کو رات دن کام کرنا چاہیے اسی پر عدلیہ کو سومو موٹو لینے چاہیے اور ان داروں کے سربراہوں کو بلانا چاہیے بار بار بلانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب معاملات سے ان کا کوئی خیال اور اس طرف کوئی دھیان نہ ہے وہ صرف اور صرف میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے ادارے ہیں سب ایک سیاستدانوں کو آگے رکھ کے اور انہی کے خلاف ساری الزامات رکھتے ہیں انہی کو ہر وقت جنوں میں ڈالتے ہیں اور انہی پہ ہر وقت وہ ان کو کرپشن میں انوال کیے ہوئے بتاتے ہیں اور ان کے ہر معاملے میں ان کو مجرم سے ملزم بناتے ہیں ملزم سے مجرم بناتے ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ عدلیہ کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ظلفکارلی بٹو صاحب پاکستان کا اور پوری دنیا کا سب سے مشہور لیڈر تھا اور اس کی بہت زیادہ پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں اور بہت زیادہ اس کے کام ہیں سب سے پہلا کام تو اس کا یہی ہے کہ اس نے جو پاکستان کو دنیا سے بچانے کے لیے اٹامک انرگی کی طرف پاور کی طرف لے کے گیا تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے پھر اس نے اپنے دور میں اسلامی کانفرنس کا بہت بڑا کارنامہ کیا پوری دنیا مسلم مالک کو متحد کرنے میں اس میں بہت بڑا کارنامہ دیا اس کے لیے اس نے عوام کو شہور دیا اور اس کا دور بہترین دور تھا لیکن اس کا انجام دیکھیں کیا ہوا اس کو ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور یہ کس کے حکم سے لٹکایا گیا یہ آپ سب کو معلوم ہے کس کے حکم سے لٹکایا گیا اور کیوں لٹکایا گیا اور اس کا کیس کیا تھا اس کا کیس صرف یہ تھا کہ اس نے جی کسی اس کے کہنے پر کسی کو قتل کیا گیا اور یہ ایسا انہوں نے ایک عجیب سا یہ معاملہ کھڑا کر دیا جو کہ پہلے نہ تھا اور یہ ایک اس معاملے میں کسی کو پھانسی لگانا اور اتنے بڑے بندے کچھ پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے اس کو انہوں نے پھانسی لگایا اور بعد میں بہت پشتایا بھی گیا اور ان کی غلطیاں بھی انہوں نے تسلیم کی لیکن آج تک اس کو انصاف بھی نہیں ملا اور آج کیونکہ چار پرائل ہے اور آج کے دن اس کو پھانسی بھی لگایا گیا اور وہ شہید ہوا پاکستان کے لیے اور آج کے دن چار پرائل کو انہوں نے پھر عوام کے لیے بہت بڑا بم گرا دیا دیکھیں یہ کیا معاملہ تھا یہ تو کوئی معاملہ نہیں تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ نبے دن میں ہونے چاہیے آئین کہتا ہے پاکستان جس معاملات سے گزر رہا ہے وہ اس وقت زیادہ امیت رکھتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان ملک کا بچانا زیادہ ضروری ہے اس میں اگر دو تین منے آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو الیکشن میں کوئی معاملہ نہیں ہے دیکھیں ابھی یہ الیکشن نبے دن کا تھا تو انہوں نے نبے دن کا تو نہیں فیصلہ دیا انہوں نے اکسو بیس دن کا دیا یا تو پھر یہ نبے دن کا فیصلہ دیتے ہیں دیکھیں اگر خود ہی یہ نبے دن سے اکسو بیس دن پر لے گئے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں گوھر کریں اسی کو سارا یہ پورے پاکستان کا الیکشن ایک ٹائم پہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ عدلیہ کی طرف سے یہ ہوا پھر عدلیہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے اس کو یوسف اگلانی صاحب کو صدا دی گئی اور نہل قرار دیا گیا پھر اس کے بعد یہی عدلیہ کا حکم ہے کہ نواز شریف کو نہل قرار دیا گیا اور اس کو صدایں دی گئی جو کہ ہر عدالت سے وہ سارے شباز شریف وزیراعظم جو آج ہمارے ہیں نواز شریف صاحب ہیں سب بریل زمہ ہوئے اور زداری صاحب کو صدا دی گئی اس کی بہن کو صدا دی گئی تو کیا یہ ساری صدایں جو ہیں سیاستدانوں کے حصے میں لکھ دی گئی ہیں کیا اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں میری ایک تجویز ہے کہ وزیراعظم کا عدلہ پاکستان میں سیاستدان کو نہ دیا جائے کسی عوامی نمائندوں کو نہ دیا جائے یہ جو آپ نے وزیراعظم کا عدلہ ہے جس نے پورے ملک کو چلانا ہے جس نے پورے ملک کو چلانا ہے اس کو آپ ایسے پکڑتے ہیں جیسے آپ گلی ملے گا کسی کو ایک جو کریمینل بندہ ہے اس کو پکڑتے اس کو صدا دیتے ہیں تو آپ ایسا کریں میری تجویز ہے کہ آپ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورڈ کا جو بھی ہو اس کو الیکشن میں چاہے حصہ دلوائیں چاہے اس کو ڈریکٹ وزیراعظم بنائیں اور وہ ہی وزیراعظم بنیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ بیشہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہا ہے کیونکہ وہ ہی معاملہ چلاتے ہیں وہ ہی جب چاہے اس سیاستدانوں کو وہ ظلیل کر لیتے ہیں جب چاہے ان کو صدا دے دیتے ہیں جب چاہے ان کو جنوں میں ڈال دیتے ہیں جو پاکستان کے چار ادارے اس وقت میں نے پہلے کہا تھا بیوروکریٹس اور اسکری افواج اور عدلیہ اور سیاستدان چاروں میں سے ایک ہی کیوں اتنا برا ہے پاکستان میں ایک ہی کے لیے سزائے کیوں ہیں ایک ہی کوئی فانسی کیوں دی جاتی ہے ایک ہی کوئی ملک بدر کیوں کیا جاتا ہے تو یہ سارا کوئی سیاستدانوں کے حصے میں کیوں ہیں کرفشن کہاں نہیں ہے کس جسٹس کے پاس ججیز کے پاس کرفشن نہیں ہے سب اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں بیوروکریٹس میں کرفشن نہیں ہے کیا آرمی میں کرفشن نہیں ہے میں تو کہوں گا ہر جگہ کرفشن مجود ہے ریڈی سے لے کے اوپر تا کرفشن ہے تو صرف ایک ہی جو عدار ہے اسی کے خلاف سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا ایک سپائی ہے اس کو وزیراعظم لیول پر آپ سزائے دیتے ہیں وزیراعظم کو سپائی لیول پر سزائے دیتے ہیں تو آپ کی بڑی بیربانی یہ عدہ آپ خود لے لیں اور اس ملک کو چلائیں اور اس ملک پر رحم کریں اور اس عوام کو اس مسئیبت اور مشکلات سے نکالیں ہر وقت عوام کو آپ نے رات دن پرشانیوں میں عوام اس وقت ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جس سے کسی کو سکون ملے